بسم اللہ الرحمن الرحیم اپر چھا گئے اپر کیپس ان کے بارے میں بتایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گول پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی باعثیل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بجٹ کے حوالے سے کاف کافی زیادہ جو ہے معاملات اس وقت چاہ رہے ہیں اور بجٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری شہمکویاں ہو رہی ہیں اس کو بھی لے کے کہ آگے منیٹری پولیسی آ رہی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کیا کم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ چیز واضح طور پر کی گئی ہے جی کہ اپنا جو منیٹری پولیسی ہے اس کو ٹائی ٹرینج میں رکھا جائے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ہے مزید ایک چیز اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی اپنا آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا سو دو سو بیسیس پوائنٹ کرنے میں کم کروانے میں کامیاب ہو جائے گا یعنی کہ سوری انچینج رکھنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ہمارا جو انفلیشن کا ڈیٹا ہے وہ دیکھیں نا آج 11.8 جو کہ ایک مارچنل ڈیفرنس ہے انٹرس ریٹ کے ڈیٹا سے تو لہٰذا آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے گا اور آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل کچھ آ رہے ہیں کہ سو بیسیس پوائنٹ کو کم کر دیا جائے ادھر اگر آپ جو کامران خان ہے یہ دنیا نیوز کے جو انکر ہیں ان کی طرف سے بھی آئے کہ تین سو بیسیس پوائنٹ کم ہو جائیں یا کم کیے جانے چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ بروکریج ہاؤسیز کی رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ سو سے دو سو بیسیس پوائنٹ کم ہو سکتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں اگر یہ کم ہوتے ہیں تو بڑا گوڈ ایمپیکٹ آئے گا پورے کے پورے اپنا مارکٹ کے تمام سیکٹرز کے اوپر اور جو ہے بینک سیکٹر جو ہے وہ نیگٹیو اس پر ایمپیکٹ ہوگا اور بینک سیکٹر آپ نے آج دیکھا کہ وہ واقعی نیگٹیو تھا اور انویسٹر جو ہے اب تھوڑا ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ اس میں سے پوزیشن کو کاٹا جائے لیکن یہ اتنی جلدی پروسس نہیں ہوتا اب دیکھیں نا تھوڑے تھوڑے کر کے اگر انٹرس ریٹ کم بھی ہوتے ہیں باقی تو ان کا پروفٹ اسی جگہ پہ ہوگا نا جیسے سو بیسیس پوائنٹ اگر کم ہوتے ہیں پھر بھی اکیس پرسنٹ پہ تو ریٹ ہوگا نا تو بینک کو بھی ابھی اتنی جلدی ڈاؤن نہیں ہونے والے کیونکہ ان کی بچتیں پروفٹس آگے ابھی بہت زبردست قسم کی ہیں ہمارا چینل ہوتوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپس جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا تو اسی طرح سے دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ تو آج ڈیٹا آ گیا نا اب بچٹ ہے بجٹ کو لے کے بھی کافی زیادہ اس میں معاملات ہو رہے ہیں کہ جی بجٹ جو ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے تو دوستو یہ یہی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بجٹ اس دفعہ کافی ٹائٹ رینج بنا ہوگا اور یہ ایک ایک اکانومی فرینڈی بجٹ ہوگا اور مارکٹ اس کو ویلکم کرے گی اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پوری مشاورت سے تیار ہوا ہے جیسے ہی پارلیمنٹ سے پاس ہوگا وہ رکھا جائے گا آئی ایم ایف کے سامنے تو وہ اپروول ہماری جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ کی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ معاملات سال ہو جائے گا تو دوستو بات ہے کہ یہ دس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں دیفالٹ کچھرا سٹاک یہ کون کون سے ہیں جی سب سے پہلے جی ایم ٹیکس ڈیفالٹ میں ایک روپے چھپن پیسے سے چھپن پیسے سے کیپ لگا ہے ایک روپے چھپن پیسے تھے والیم بھی اس میں اچھا لگا اور اس میں والیم کافی لگتا ہے اس کے بعد خالص راج ہے اپر کیپ پہ ہے ڈی ایم ٹی ایم ہے اپر کیپ پہ ہے آئی سی ای یہ ڈیفالٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے دو روپے نوے پیسے کیپ لگا ہے اس کو اس کے بعد ہے جی اپنا ایس اے این ای ٹھیک ہے یہ تین روپے کا پر کیپ لگا ہے بلال فائبر یہ بھی ڈیفالٹ میں ہے تین روپے چودہ پیسے کا پر کیپ ہے چناب لیمٹیڈ شیئر وہ ہے جی اپنا سی ایچ بی ایل تین روپے تالیس پیسے پر کیپ ہے سلی ٹیکسٹائل چار روپے پر کیپ ہے جی دادا بوائے سیمنٹ چار پر بارہ پیسے پر کیپ ہے اور دیوان آٹوموٹیو انجیننگ چار پر چھبیس پیسے پر کیپ ہے تمام کچھرا سٹاک چھوٹے سٹاک جو کہ آج سے چھ سات سال پہلے پیڈنگ سسپینڈ ہو چکی تھی آج یہ ری سٹور ہوئے ہیں اور اپر کیپ کے سارے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بہت احتیاط سے کسی نے کام کرنا کرے ورنہ اس کی پہلے مومنٹ دیکھیں کیا معاملات ہیں کیا ہے ڈیفالٹ میں بلکہ کام کرنا نہیں چاہیے لیکن بعض سٹاک میں جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں کچھ لیکن میری طرف سے اس میں سے کوئی بائی کال نہیں ہے تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پرپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست سامیش ازاد اللہ فیس